اسلام علیکم مائی پیٹی فولیوٹی فیملی آئی ہوب آپ لوگ بلکو ٹھیک ہوں گے الحمدللہ جی آپ کی دون سے میں بھی خیرے سے اور خوبصور سے بلوگ کو جی کرتے ہیں یہاں سے سٹارڈ اور کافی دنوں کا بریک لیتی ہوں کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے آج کل میری بہت زیادہ وسروفیات ہے اور یہاں پر جی ہم لوگ کر رہے ہیں لاہور کو گوڈ بائی اور ہم لوگ جو آگے کا سفر کر رہے ہیں وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو آپ لوگ بلوگ کے ساتھ جڑے رہنا میری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا تو اگر ابھی تک آپ لوگ نے میرے چینل کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے لائک کر دیں سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر پریس کر دیں اور فرینز کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے تو جی کرتے ہیں بلوگ کو سٹارڈ اور یہاں پر جی ہم لوگ صبح صبح کے ٹائم ہی روانہ ہو گئے تھے اور بھائی نے آن لائنی ٹکٹس کروا لی تھی بلکہ نہیں وہیں پر جا کے کروانی تھی تو وہاں پر جا کے ٹکٹس وغیرہ کرواتے ہیں اور پھر لہور کو کرتے ہیں جی گوڈ بائی اور میں نے سوچا آج آپ لوگوں کو کیوں نے دکھایا جو لہور کا ویدر اور ما شاء اللہ ما شاء اللہ لہور کا جو ویدر تھا نا وہ بہت پیارا ہوا تھا بہت آسم ہوا تھا خوبصورت لگ رہا تھا مطلب کہ ایک ڈرانہ دے وغیرہ چاہا رہے ہوتے اس طرح کا موسم جس طرح ہوتے صبح صبح کا اس طرح کو ہوا تو بہت پیارا ہوا تو ماشاء اللہ اور یہاں پر جی ہم لوگ آ گئے تھے اور ہم نے یہاں پر سے ٹکٹس وغیرہ کروائی ہیں الحمدللہ ہماری جی ٹکٹس بھی ہو گئی تھی اور ہم لوگ جو آنا خیر سے یہاں سے لہور سے اسلام آباد کا جو میرا سفر رہے گا جو ہمارے سفر رہے گا تو میرے ساتھ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ آپ لوگ سفر کرنا اور ساتھ ساتھ انجوائے کرنا اور یہاں پر جی مجھے مل گئی تھی بزنس کلاس کے بعد جو آنا فرنٹ فرنٹ والی پہلی پہلی میری سیٹ تھی اور پیچھے میرے جو آنا سائٹ بلکہ ہاں پہلے میرے ساتھ ہی بیٹھے ہوئی تھی کوئی آٹ آف کنٹری سے مطلب کے کچھ امریکن تھی اور کچھ فلپینیز وغیرہ تھی تو وہ بھی ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تو تو ان کے بینے ولاغ نہیں بنے میں نے سوچا تھا کہ میں ان کے ساتھ جو ہے نا سیلفی لے لوں کی بٹ میں نے نہیں لی کیونکہ ٹائم نہیں تھا ایک تو جو ہے نا بس آہ جیسا بھی ہوتا ہے سفر تو یہ ہی سوچا جاتا ہے کہ پتہ نہیں آگے والا جو بندہ وہ اس چیز کو برا نہ مان جائے تو اس وجہ سے جو ہے نا میں نے ان کے ساتھ کچھ خاص ویڈیوز وغیرہ نہیں بنائی اور آج کل جو ہے نا وائس لیٹ آہ ولاغ لیٹ آنے کے اصل ریزن یہ ہے کہ آج آج کل آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہو گیا جیسے کہ یہ ولاغ جو ہے نا میں نے کچھ دنوں پہلے بنایا تھا تو آہ وائس اور کرتے ہوئے مجھے یہ مسئلہ ہو رہا تھا کہ ساتھ میں آج کل آہ موسم جس طرح ہو گیا جس طرح کی گرمی پڑ رہی ہے تو اس حساب سے جو نا ولاغ میں وائس اور وغیرہ کرنے کے لیے کافی زیادہ مسئلے مسائل ہو رہے تھے کیونکہ فینس چل رہے ہوتے ہیں کلر سیل رہے ہوتے ہیں تو اس طرح سے جو ہے نا چاہے کچھ بھی ہو جائے ایسی والے کے روم میں بھی چلے جاؤ تو وہاں پر بھی مطلب کے شور ٹائپ آنا سٹارڈ ہو جاتا ہے یا پھر فیملی وہاں پر کافی زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وائس اور کرنے میں مجھے بہت زیادہ ایشوز ہو رہے ہیں بہت زیادہ ایشوز ہو رہے ہیں بہت کوئی نہیں آپ لوگ میری وائس کو ایسے انجوائے کرنا پیچھے پیچھے تھوڑا تھوڑا ایشوز ہو رہا کو بھی ایگنور کر دینا اور میری باتوں کو انجوائے کرنا بچ چلیں جی بلوگ کرتے سٹارڈ موسیقی 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 تھی اور کہیں کہیں پر بارش تھوڑی تر پہلے ہی ہو چکی تھی پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا جب ہم لوگ سفر کرتے ہیں تو بارش ہو چکی ہوتے یا ہو رہی ہوتی ہے تو یہاں پر جی میرا لاہور سے اسلام آباد تک جتنا بھی سفر ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو یہاں پر آپ لوگوں کو یہ بھی میں بتاؤں گی کہ میں اسلام آباد کس لے جا رہی ہوں اور کن کی فرمیش میں جا رہی ہوں اور کون کن جا رہے ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو سب بتاتی ہوں تو اس لیے جی آپ لوگوں نے یہ ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا ہے کیونکہ میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ آپ لوگ کے ساتھ یہ سب کو شیئر کر دوں گی تو آپ لوگ ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا اور انجوائی کرنا موسیقی 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 میں خیر سے پہنچ گئی تھی اسلام آباد میں نہیں میری فیملی بھی تھی تو ہم لوگ خیر سے پہنچ گئے ہیں اور یہ ہمارا خوبصورت سے سفر جو یہاں سے سٹارڈ ہوتا ہے اور یہاں پر مجھے ممانی وغیرہ اور مجھے اور ہم سب کو ممانی وغیرہ پک کرنے کے لئے آ گئے تھے کیونکہ ہم لوگ یہاں پر گاڑی وغیرہ کا انتظام کیا ہوتا ہے تو اس وجہ سے پیڑا میں یہاں سے پک کرنے میں آسانی ہو جاتی تھی تو یہاں سے جی کرتے ہیں ولوگ اگین کنٹینیو اور یہ میرا سفر جو ہے نا صبح صبح سے سٹارڈ ہو گیا تھا تو یہاں سے میرا یہ ہوا ہے کہ صبح صبح کے ٹائم ہی سٹارڈنگ میں بس سفر سٹارڈ ہوئے اور سارا دن ہی میں سفر کرتے رہی ہوں تو جس طرح کا میرا سفر رہے گا اور جیسا ایسا رہے گا وہ میں آپ لوگ کے ساتھ ساتھ شیئر کرتے ہوں کیونکہ میری ایک وہ کہتے ہیں نا ولوگرز کے اندر ایک عادت سی پڑھ جاتی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہم نے کچھ نوں کچھ کلپ لازمی آپ لوگوں کے لئے ریکارڈ کرنے ہوتے ہیں آپ لوگوں کے لئے کیپچر کرنے ہوتے ہیں آپ لوگوں کے لئے ولوگز بنانے ہوتے ہیں تو یہ خوبصورت سے موومنٹس جو ہوتا ہیں ان کو بلکل بھی سکیپ نہیں کیا جا سکتا تو اس وجہ سے ان کو سکیپ نہیں کرتے ہیں اور سارے ولوگز کو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیا تھوڑی سی یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی بٹ کوئی نہیں آپ لوگوں کو میں پراپر ویوز دیوں گی پراپر آپ لوگوں کو سب کچھ دکھاؤں گی پراپر چیزیں دکھاؤں گی سب کچھ دکھاؤں گی تو یہاں پر جی ہم لوگ جا کے تھوڑا سا ہم لوگ انہیں سٹے کیا تھا تھوڑا سا ہم لوگ انہیں ریسٹ کیا تھا اس کے بعد ہم لوگ کزنز وغیرہ مومانی وغیرہ اور میری سسٹرز وغیرہ ہم سب لوگ جو ہے نا سا پوری فیملی اوورال جتنے فیملی وغیرہ تھی ہم لوگ سب جو ہے نا یہاں پر آگے تھے مزید آگے کا اسلام آباد کا سفر وغیرہ سہر وغیرہ کرنے کے لئے جسٹ آنلی آن میں نے میں نے کوئی روٹی کھائی ہوگی بس روٹی کھائی ہے اور پھر اس کے بعد سب نے کہا ہم لوگ ریڈی ہیں تو آپ بھی جلدی سے بس تیار ہو جو بس چلو پھر میں نے بالکل بھی نا آبایا ہوتا رہا ہے نا کچھ بس وہیں سے سیدھا ہم لوگ نا میں نے فیس تک واش نہیں کیا بس جلدی سے نماز وغیرہ دا کے اور اس کے بعد ہم لوگ نے اگین اپنا سفر کنٹینیو کر دیا اب اگین ہم لوگ نے سفر کرنا سٹارٹ کر دیا کیونکہ کزنز وغیرہ کے پھر اگین پیپر سٹارٹ تھے ان کے کچھ پریکٹیکلز وغیرہ تھے تو اس وجہ سے جتنا ہمیں ٹائم ملا تھا ہماری کوشش تھی ہم زیادہ سے زیادہ گھوم پھر لیں اور ہم زیادہ سے زیادہ انجوائی کر سکیں تو یہاں پر الحمدللہ الحمدللہ میں اپنی پوری فیملی کے بہت زیادہ بہت زیادہ انسیسٹ کرنے کے بعد ابو کی پرمیشن کے بعد ہم لوگ یہاں پر آگے پہنچے تھے کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے ہم لوگ پہلے جو ہے نا لاہور تک کا سوچ کہ ہے ہم لوگ لاہور تک جائیں گے لیکن فیملی وغیرہ نے بہت زیادہ انسیسٹری کے آپ لوگ کو پتہ ہے میں اپنی فیملی کے ساتھ بہت زیادہ ان کے ساتھ بھی کٹی رہتی ہے اور ان کے ساتھ بہت زیادہ تو اس وجہ سے جو آنا سبھی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے لازمی آنا ہے تو یہاں پر تھی خیر سے پھر ہم لوگ فیصل مسجد جا رہے تھے اور فیصل مسجد کا جتنا اوورال ویو ہوگا وہ میں آپ لوگ کے ساتھ ساتھ شیئر کروں گی تو آپ لوگ بلکل سکپ نہیں کرنا موسیقی 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 الہم دلیلہ جی ہم لوگ فیصل مسجد پہنچ گئے تھے اور یہاں پر جوینا میئے اپنے کزن کا بہت 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 تھنکس کرنا چاہوں گی کہ میرے کزن نے بہت پیارا سا میرے و Circ Sig بنائے کیونکہ میں بیٹی میری پیچھے اور پیچھے سے من سے فلوگ صحیح نہیں بن پا رہا تھا اور میں نے کزن کو کھا ہے کہ آپ میکنے فلیز میرے و 힘 بنا دے تو کزن نے جوینا اپنی ویڈیوز وغیرہ کو سکیپ کر کے میرے ولوگز بنائے ہیں صرف آپ لوگوں کے لئے اور یہاں پر میرا قزن فوٹو شیوٹ کر رہے تھے اور یہاں پر کچھ جو ہے نا آٹ آف کنٹریز وغیرہ سے لوگ بھی آئے ہوئے تھے اور یہاں پر بس میری ایک جو ہے نا ایک جو انسان کے اندر ہے بہت یہ نا تھوڑی چیئے فیلنگز تھی وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کوئی میں مطلب کے وہ نہیں کر رہی لیکن یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو پاک مقدس جگہ ہے نا یہاں پر ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ پردے میں آئیں پردہ نہ سی لیکن ہم لوگ ہجاب لے کے ضرور آئے ہم لوگ سر پر دبٹہ لے کے لازمی آئے تو یہ تھوڑا سا مجھے تھا کہ یہاں پر جو ہے نا لوگ ہمارے اپنے مسلمان ہو کے نا وہ بھی یہاں پر دبٹہ وغیرہ نہیں لے کے آگئے تھے لے کے آئے ہوئے تھے اور یہ میرا تقریبا سیکنڈ ٹائم کا مطلب کے وزیٹ تھا میں پہلے بھی اسلام آ چکی اور یہاں پر میں نے وزیٹ کر چک کیوں تو یہ میرا سیکنڈ ٹائم تھا تو اس طرح میں شاید ہاں اس طرح میں وغیرہ نہیں بناتی تھی بٹ میں نے اس طرح بھی کچھ ویڈیوز وغیرہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی تھی تو اب جو ہے نا ہم لوگ یہاں پر خیر سے پہنچ رہے تھے اور یہاں پر نماز مغریب کا ٹائم ہو چکا تھا اور میں نے جو ہے نا پھر جلدی سے وضو کیا ہے اور میرے کزنز وغیرہ میرے معنی وغیرہ میں سب لوگ انہیں وضو وغیرہ کیا ہم لوگ انہیں نماز ادا کیا ہے اور ہم ہم لوگ نماز ادا کر کے پھر نماز وغیرہ میں نے نیچے والے پورشن میں ادا کی تھی اور پھر ہم لوگ مزید اگر آگے جاتی ہے تو میری کوشش ہے کہ میں جو ہے نا نوافل وغیرہ بھی ادا کر لوں تو انشاءاللہ جو میں آگے جتنا بھی میرا سفر رہے گا وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی جی الحمدللہ ہمیں اندر جانے کی اجازت مل گئی تھی تو ہم لوگ خیر سے خریر سے اندر آ چکے تھے اور یہاں پر تھوڑا بہت لائٹس وغیرہ آف کیوئی ت کیونکہ نماز وغیرہ نماز مغرب ادا ہو چکی تھی اور کچھ لوگ ابھی نماز مغرب ادا کر رہے تھے تو یہاں پر ہم لوگ آگے تو یہاں پر تھوڑا 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 سا نہیں کافی زیادہ اندھیرہ تھا بٹ میں نے ولوگ بنانا بلکل ہی رکھا ہوتے میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ جو ہے نا پروپر ایک ویڈیو شیئر کی جائے آپ لوگ کے ساتھ پروپر مناظر شیئر کیے جائے تاکہ آپ لوگ بھی دیکھ سکے آپ لوگ بھی عبادت کر سکے تو یہاں پر آت جی کچھ لوگ عبادت وغیرہ کر رہے تھے تو پھر میں نے جو ہے نا جلدی سے اپنے قزنز کو سیل فون یہاں پر پکڑوانے کا سوچ ہے تو یہاں پر میں اپنے قزنز وغیرہ کو سیل فون دے کے پھر میں نماز ہوئے ادا کرنے چلی گئی تھی تو یہاں پر تھوڑا بہت میں نے خود آکے ولوگ بنایا تھا تھوڑا بہت میرے قزنز وغیرہ نے بنایا تھا تو یہاں پر میں نہیں چاہ رہی تھی کوئی 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 بھی اپنا میوزک وغیرہ مطلب کہ کو ہمارے مزے کی بہرمتی ہو تو اس وجہ سے میں نے یہاں پر میوزک بلکل بھی نہیں آٹ کیا تو ویسے جو انا بہت لمبا ہونے والا تھا تو اس وجہ سے تھوڑا بہت میں نے ڈالا تھا تو بس آپ لوگ اسے انجوائے کرنا اور یہاں پر جی میں نے یہ جب یہ دیکھا ہے وہ مجھے بہت پیارا لگا ہے تو میں نے اس کی تھوڑی سی وہ پیاری سی جو انا بلاغ بنایا ہے تو یہاں پر آپ لوگ دائم بھی دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آٹ ہونے والے طور یہاں پر جی میرے کزن مجھ سے فوٹو شوٹ کروا رہے تھے اور سچ میں میں بتاؤں میرے ساتھ اتنی بری حالت ہوئی تھی یہاں سے ایک کزن یہاں سے کوئی کزن یاور کوئی یہاں سے کوئی ہماری ویڈیو بنا دے ہماری ویڈیو بنا دے یہاں سے اس کا سیل فون اس کا سیل فون تو بس میرا تو یہی حال ہوتا رہا ہے کہ میں سب کے ویڈیو بناتی رہی ہوں اور یہاں پر سب کے جتنی بھی ویڈیو بغیرہ تھی وہ سب مجھے بنانی پڑتی تھی تو وہ بھی میں ساتھ ساتھ بناتی رہتی تھی اور اپنا ویڈیو بھی کنٹینیو رکھتی تھی کبھی کبھی میں اپنا ویڈیو بغیرہ جو تھے وہ اپنے کزن وغیرہ کو دے دیتی تھی میں کہتا تھی چلیں جی آپ لوگ آگے کنٹینیو سے کریں تو میں تھوڑا سے آپ لوگوں کی ویڈیو وغیرہ بنا دو تو میں نے overall جتنی بھی فیصل مزید یہ ماشاءاللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ویڈیوز تھی وہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہیں تو آپ لوگ ان کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا تو آپ لوگ انجوائے کرنا آئی ہوپ آپ لوگ انجوائے کر رہے ہوں گے اور دعا بھی کر رہے ہوں گے اور مجھے اسی طرح ہمیشہ اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں اور دعا کرتے رہا کریں اور اپنی لئے بھی دعا کیا کریں اور دوسروں کے لئے بھی دعا کیا کریں اور کوشش کیا کریں آپ لوگ بھی خوش رہا کریں اور دوسروں کو بھی خوش رہنے دیا کریں اور اپنی دعاوں کو مزید آپ لوگ بڑھا دیں تو مجھے آپ لوگوں کے دعاوں کی آپ لوگوں کے سپورٹ کی آپ لوگوں کے پیار کی بوجود بہت زیادہ ضرورت ہے تو آپ لوگ مجھے اسی طرح سپورٹ کرتے رہے ہیں مجھے اسی طرح پیار دیتے رہے ہیں جتنا بھی آگے کا میرا سفر رہے گا جتنا بھی میں آگے ٹرائیولنگ ویڈا کروں گی وہ سب آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آپ لوگ ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے ہیں اور یہ مجھے مارکٹ بہت کیوٹ لگ رہی تھی اس مارکٹ میں تمام فلاورز وغیرہ تھے اور اتنے کیوٹ کیوٹ فلاورز اتنے کیوٹ کیوٹ فلاورز تھے میرا دل چاہ رہا تھا میں یہاں سے اتروں اور یہ سارے کے سارے فلاورز لے لوں بٹ میں تو کسی کو فلاورز دے نہیں سکتی تو سو ہم لوگ نے بس جسٹ آن لی آنم نے دیکھا ہے اور ہم نے لیے بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ یہ فلاورز لے کے جاؤ اور گھر میں جا کے پھر انہوں نے دوبارہ مرجا جانا تھا تو اس ہو جاتے ہم لوگ نے یہ نہیں لیا اور اس کے بعد ہم لوگ نے تھوڑا بہت پارک وغیرہ گیا تھے ہم لوگ پارک وغیرہ گھومنے کے لیے اور یہ آپ لوگ کو پتہ ہے میں ہمیشہ جہاں پر بھی جاتی ہوں میرے ساتھ بچہ پارٹی لازمی ہوتی ہے تو یہاں پر جی میں اپنے کزنز وغیرہ اپنے سب بچوں کو لے کے نا یہاں پر میں گھومانے کے لیے آگئی تھی اور یہ مجھے لازٹ رولر روڈ اچھا لگ رہا تھا میں نے سوچا کیوں نہیں اس پارک کے لازٹ میں چلے جائیں اور جا کے تھوڑا بہت وغیرہ کیپچر کرتے ہیں اور تھوڑا سا جو ہے نا مطلب ایک میرے اندر ایک عادت ہے میں کہتیوں کہیں پر اگر گئے ہوئے ہیں تو وہاں پر پورا گھومیں پی رہے ہیں اس کا مکمل جیازہ لیں تو یہاں پر پھر ہم لوگ یہاں پر آکے دیکھنے لگے تھے اور یہ روڈ کوئی اتنا زیادہ سنسان تھا اتنا زیادہ سنسان تھا کہ دیکھ کے بھی ڈر لگ رہا تھا تو خیر یہاں پر ہم لوگ انہیں تھوڑا بہت وغیرہ بنائے ہیں اور پھر اچانک جب یہاں پر وغیرہ اتنا زیادہ اندھیرہ ٹائپ دیکھا ہے تو ہم مزید ڈرنا سٹارٹ ہو گئے اور ہم نے پھر سوچایا چلتے ہیں بھی آگے یہاں پر ہم ڈر رہتے ہیں اور یہاں پر یہ ایک ہی قبر بنی ہوئی تھی تو جس کو دیکھ کے ہم لوگ بچے سارے کے سارے ڈر کے بہا گئے تو ملیں گے انشاءاللہ نیکس لوگ بھی اللہ حافظ